نحمدہ وانسلی وانسلیم ولہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومیوت الحکمتہ فقط ہوتی آفیر تسیرا وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی تو جوامِ القالے میں وغوستو لیتم میں مقارم الاخلاق صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم کچھ ان کے خلق نکال لیے کچھ ان کے پیار نکال لیے کچھ ان کے خلق نکال لیے کچھ ان کے پیار نکال لیے مذکر اس طرح دنیا شاہ اپرار نکال لیے اور ساٹھے نبی زیبان ساٹھے واسطے قریان کسی اور دعویان جو کا لگتا ہی نہیں قابلہ ترام صاحب صدر میرے بدھرگوں اور ہم مقتب ساتھی ہوں السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی میاں فضلات کے سامنے جی سلمان پر دارے کیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک مجھے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات قرآن مقدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا گا گزانہ تھا پس مجھے اس بات کا اشتیاق ہوا کہ میں بھی جانا جاؤں اور میرا بھی تعرف ہو پس میں نے اپنے محبوب تکلیق فرما دیا جو ابھی میرے محبوب تیزاں سے ہوئے جائے گا اسے مار رجے پر وردگار تنسیب ہوگی حضرت قرآن مقدر جو اعتقریمہ میں نے آپ میں نے دراہت کیا اس کا محبوب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت و دائیان اعتقانائی اطاف فرماتا ہے اسے گوئے اللہ تعالیٰ خیر قصیب اطاف فرماتا ہے اور سرکارت والا مسلیلہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامی اطلاع اطاف فرماتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سلیئے بھیجہ تا کہ میں مقارم اغراب کی تکمیل کروں حضرت قرآن مقدر جوامی قرآن کا کیا مطلب ہے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ جوامی قرآن وہ ہوتا ہے جس میں بات تو بہت کلیل ہو لیکن اس سے اک جونے والا محبوب تبیلہ کثیر ہوتا ہے ہمارے قریمات میں صلی اللہ علیہ وسلم نمی نمی باتیں نہیں کرتے بلکہ آپ کلیل قرآن فرماتے لیکن ان قرآن کی تجریح و تجریح تجریح و تجریح پر مہتوسین ہے سہیکروں قتابے لے بھی لیکن پھر بھی اپنی کامل نمی کا احساس کرتے ہوئے بول پڑے زندگیاں بہتا مہیں کلم جوٹ گئے مگر ترے حصاب کو اخباب بھی ہوتا نہ ہوگا رات قرآن قدر میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیان کی گئی ہے قدیم زمبار کا پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی حضرت بودھار قفاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اے دن برد چیزر نجوی میں حضرت کلمہ صبح وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بھیڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بجارت مسجد کے کچھ عداب ہوتے ہیں تو میں نے عرف لیا یا رسول اللہ وہ کون وہ کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رکھتے ہیں یعنی دور رکھتے ہیں نماؤف اللہ کرنا حضرت بودھار قفاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی برگاہ میں سوال کرتے ہیں ایوال اعمال احبو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں قالا الیمانو باللہ و دیاد فی سبیل اب صلی اللہ نے فرمایا پہلے اللہ کی ذات پر اعمال لانا اور اس کے بعد اللہ کی رضاق لئے جہاد کرنا کیا میں جہاد کی رضاق کرنا چاہوں گا جہاد کی کئی اقسام ہیں جو جہاد ترور اور اترار سے کیا جاتا ہے اسے جہاد نفس بلسائب کرتے ہیں جو جہاد محطرین کے اترار کا جواب دینے کے یہ کیا جاتا ہے اسے جہاد بلکلم کہتے ہیں جو جہاد اپنے اندر پھائی جانے والی خواہشات کو رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے اسے جہاد بلکلم کہتے ہیں حضرات قرامی قدر جہاد کی یہ ساری صورت سرکات کے منطورہ بلہ فرما میں شامل ہیں وقت اور ضرورت کے مطابق جو بھی جہاد اپنا جائے اللہ تعلق کو اپسند رہے پھر عدرت قدر کفاری نے سوال کیا ایو المومنین اکمل ایمان ایمان کے لحاظ سے کون سے مومن کامل ہیں تو سرکار دول صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا جس کا افلال صاحب سے اچھا ہے وہ ایمان دار کامل مومن ہے پھر اگلا سوال کیا ایو المومن افضل کون سے مسلمان افضل ہیں سرکار دول صلی اللہ علیہ 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 سلم جس مسلمان کی جبان اور حسد دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان سب سے افضل ہیں رات قرآن بھی قدر ہم مسلمان لوگ ایک دوسرے کو سلام بھی مہنچاتے ہیں ہمیں اپنے عمال کی ضرورت ہے گھر کی آپ بزی تو سمان بچا تھا جلنے سے وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آپ بجانے آئے تھے رضی رقمان حقیم تجل اللہ تعالیٰ نے اپنے علام میں فرماتے ہیں کہ میں چار دار انبیاء کرام کے قوات جمع کی ایک بات جو ہر نبی کی تعلیمات میں مشترک تھی وہ یا تھی جب بھی کسی گھر جاؤ اپنی آنکھوں پر یرم یا پیر بٹھاؤ پھر اگلی سوال کا کون سی عجر ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے تکبیر سلام وآلہ تار رسالت یا صلی اللہ تار حیدری یا حیدری تار تحقیق حقیق قالا بزارن اوسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم حضرت بزار گفاری آج کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیت فرمائے قالا اوسی کا بی تقوال سرکار نے فرمایا اے بزار میں تکبیر نصیت کرتا ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو ہر حال میں اللہ سے ڈر و بے شک اللہ سے ڈر تمام قموع کو غبورت بنا دے گا قالا زیدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ترہ ترہ تبزار گفاری آج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ سلم خود مزید نصیت فرمائے سرکار نے فرمایا اے حضرت تم پر لازم ہے کہ قام اتیار کرو حضور بات وں سے اتناف کرو اور ضرورت کے مطابق کلام کرو زیادہ انسلہ سے بچے جو کہ زیادہ انسلہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے آخر میں سرکار نے فرمایا اندر روح الٰہ من ہوا اس فال اکھون ولا تن ضرور الٰہ من ہوا فوق اکھون سرکار نے فرمایا اگر دل کا سرکون چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے سے کام دار کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر بنایا اپنے 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 شکر ادا نہیں کر سکھو گے اپنی مٹی پر ہی چلنے کا صدیق سکھو چلو گے تو پھر سج جاؤ گے میں نے دی دی دل پر سر عام رکھ دیا اب جس پہ من میں آئے وہ ہی فائر ہوسی ماشوال اللہ اللہ